جیسا کہ ہم ہارے ویڈیو میں بیان کرتے ہیں کہ ہم بات صرف وحی کریں گے جو حدیث نبوی میں موجود ہو اور فرامین آئیمہ میں موجود ہو اے حسنین کے نانا اے زہرہ کے بابا اے سید الانبیاء آپ ہمیں بتائیں کہ اللہ نے انسان کو سب سے پہلی نعمت کیا دی ہے وہ نعمت اول کیا ہے جس سے خدا نے انسان کو نوازا ہے اس لیے حماد اہل بیت شہید موسن نکوی نے فرمایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یا آلیل حسن مدد سامین اگرام اے قدر آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے کہ نعمت اول سے مراد کیا ہے انسان کے لیے سب سے پہلی نعمت کیا ہے لیکن اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہمارا چینل سبسکرائب کریں تک اس طرح کی مزید انفارمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں آئیے چلتے ہیں اپنے واپس موضوع کی طرف کہ سب سے پہلی نعمت کیا ہے نعمت اول سے مراد کیا ہے یوں تو اس خدا بند کریم نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اگر ہم بحسیت انسان اس کی نعمتوں کا شمار کرنا بھی چاہیں تو ہم ساری زندگی بھی اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے انسان ہونے کی حسیت سے اگر ہم اپنے جسم پہ نظر ڈالیں تو اس نے ہمارے جسم میں بے شمار نعمتوں کو رکھا ہے اس نے ہمارے جسم میں آنک جیسی نعمت کو رکھا ہے اس نے ہمارے جسم میں سوات جیسی نعمت کو رکھا ہے اس نے ہمیں آقل جیسی نعمت سے نوازا ہے یعنی بے شمار انگینت نعمتیں اس خدا نے ہمیں عطا کی ہیں لیکن اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ سب سے پہلی نعمت کیا ہے جو خداوند قدوس نے انسان کو دی ہے نعمت اول کیا ہے جیسا کہ ہم ہارے ویڈیو میں بیان کرتے ہیں کہ ہم بات صرف وحی کریں گے جو حدیث نبوی میں موجود ہو اور فرامین آئیمہ میں موجود ہو لہذا آئیے اس حوال کا جواب ڈونڈنے کے لیے بھی دہلیز رسالت پہ چلتے ہیں دہلیز رسالت پہ زانو عدب تیہ کر کے ہاتھوں کو جوڑ کے آنکھوں کو بند کر کے سوال کرتے ہیں اے حسنین کے نانا اے زہرہ کے بابا اے سید الانبیاء آپ ہمیں بتائیں کہ اللہ نے انسان کو سب سے پہلی نعمت کیا دی ہے وہ نعمت اول کیا ہے جس سے خدا نے انسان کو نوازا ہے اب اس کا اتنا حسین جواب ملا ہمیں حدیث نبوی میں سے کہ یقینا سننے کے بعد آپ کے دلوں میں تھنڈک محسوس ہوگی سادی کے آل محمد اپنے ابا اجداد کے ذریعت سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی ہم اہل بیعت محمد سے محبت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ خداوند کریم کی نعمت اول کی حمد و سنہ اور اس کا شکر ادا کرے سائل نے سوال کیا اس نے کہا یا رسول اللہ یہ نعمت اول کیا ہے جس اب سے پہلی نعمت کیا ہے اب اس کے سوال کرنے کی دیر تھی جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسنین کے نانا کے زہرہ کے بابا کے چہرے پہ موسکرہ ہٹائی وما ینتے کونالہوا کی مستاق کی زبان نے جنبش کھائی رحمت للعالمین نبی کے یاکوتی لبوں نے حرکت کی فرمایا یاد رکھو نعمت اول سے مراد ہے ولادت کا پاک ہونا نبی نے فرمایا کہ ہم اہل بیعت محمد سے صرف اور صرف وہی محبت رکھے گا جس کی ولادت پاک ہوگی اور ہم اہل بیعت سے صرف وہی بگز اور دشمنی رکھے گا جس کی ولادت میں خواست ہوگی یعنی کائنات کے نبی نے بتا دیا کہ اہل بیعت محمد سے صرف اور صرف وہی محبت رکھ سکتا ہے جس کی ولادت پاک ہوگی تو آج کے بعد جھے جگڑا نہ کریے گا اس بات پر بحث نہ کیجئے گا کہ فلان شخص محمد مصطفیٰ کی آل سے محبت کیوں نہیں کرتا فلان شخص علی کو اچھا کیوں نہیں سمجھتا نبی نے میار دے دیا ہے کہ محبت اہل بیعت سے وہی کرے گا جس کی ولادت پاک ہوگی نعمت اول سے مراد کیا ہے یہ سننے کے بعد اگر آپ کے دلوں میں ٹھنڈک محسوس ہوئی ہے تو ایک دفعہ اپنے والدین کا شکریہ ضرور ادا کیجئے گا اس لیے حماد اہل بیعت شہید موسن نکوی نے فرمایا تھا کیوں دشمنی ہے تجھ کو علیہ حسین سے فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے سامین اگرام یقادر ہم شکر گزار ہیں خداوند کریم کی بارگاہ میں کہ اس نے ہمیں اہل بیعت محمد کی محبت سے نوازا ہے اس نے ہمارے دلوں میں ان کی محبت کو رکھا ہے جن سے وہ اللہ خود بھی محبت کرتا ہے لہٰذا بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہیں کہ مالک اللہ ہمیں زندگی کی آخری سانس تک محمد اہل بیعت محمد سے محبت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آنے والی اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھئے گا ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ علی محافظ